اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبی کا اصحابہ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ ہوئے ایک طرف ملک کے بہدر ہیں اور دوسری طرف وزیر آزم کا تکبر اور تانہ شاہی راہل گاندی پوجھ میں بھرتی کے لیے مرکز کے جانب سے متعارف کروائی گئے سکیم اگنیپت کے نوجوان اور کانگریس سمیت حضب اختلاف کی جماعتیں لگاتار مخالفت کر رہی ہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے ایک مرتبہ پھر اس سکیم کے حوالے سے موڈی حکومت پر حملہ بولا ہے تلنگانہ اور آندرہ پر بی جے پی کی نظریں لیکن زخفرانی جماعت کے لیے حالات سازگار نہیں دونوں تلنگو ریاستوں تلنگانہ اور آندرہ پردیش میں آنے والے اسمیلی انتخابات بی جے پی کے لیے بہت اہم ہیں جو جنوب میں اپنی خوبت کو بڑھانا چاہتی ہے کرناٹک کے علاوہ کسی بھی جنوبی ریاست میں بی جے پی کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے اسے تلنگانہ اور آندرہ پردیش دونوں میں طاقت حاصل کرنے کی کچھ امیدیں ہیں لیکن اس کے مضبوط ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے دونوں تلنگو ریاستوں میں بی جے پی کا مستقبل اگلے اسمیلی انتخابات پر منصر ہیں ہائدروات میں گورپ شکوں کی شہر انکیزی کو آرڈر بتانے پر بھی بڑے جانوروں کو روکنے کی کوشش ہائدرباد کے علاقے زیا گڑا گوشالہ کے پاس جمعیرات کی راہ اس وقت ہلکی کشید کی پھیل گئی جب گورٹ کے جلیس آرڈر رکھنے کے باوجود بڑے جانوروں کو چھوڑنے پر شر پسندوں نے اعتراض کیا تفصیلات کے مطابق دو دن قبل زلہ کامریٹی کے صدر شیفنگر سے بہترکورہ علاقے کو اٹھائیس بڑے جانور منتقل دیے جا رہے تھے میٹر چپل چیک پوسٹ کے بعد گاو رکھشکوں نے اس گاڑی کو روک دیا اور یہ کہتے ہوئے جانوروں کو گاڑی سے اتار کر گوشالہ میں رکھ دیا کہ یہ تمام گائے ہیں جبکہ اس میں بیت تھے گجرات فسادات نریندر موڈی کو کلین شیٹ دینے کے خلاف زکیہ جعفری کے عرضی سپریم کورٹ سے خارج سپریم کورٹ نے دو ہزار دو کے گجرات فسادات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر موڈی کو کلین شیٹ دینے والی ایس آئی ٹی رپورٹ کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو خارج کر دیا ہے موجودہ وزیر آزم نریندر موڈی کے خلاف یہ عرضی زکیہ جعفری نے دائر کی تھی ان فسادات میں زکیہ جعفری کے شہر احسان جعفری کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا موڈی تین جلائی کو پریڈ گراؤنڈ پر جلسے آم سے خطاب کریں گے بی جی پی کے وزیر آزم نریندر موڈی کے تین جلائی کو ہائدرباد میں ہونے والے جلسے آم کے مخام کو حتمی شکل دیتی ہے بی جی پی لیڈروں نے پریڈ گراؤنڈ کا دورہ کیا اور گراؤنڈ کا جائزہ لیا اور اسے جلسے آم کی جگہ بنا دیا ہے بعد ازم ترنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے کمان نے اپنی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اعلان کیا ناشرل ایگزیکیٹیف کمیٹی اجلاس کے ایک حصے کے طور پر تین جلائی کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے آم کا انہی خاص کیا جائے گا بلڈوزر کاروائی جامیات العلمہ ہند کی ارضی پر آن سپریم کورٹ میں سماد توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج اور تشدد کے بعد یو بی میں چل رہی بلڈوزر اندہامی کاروائی کے خلاف جامیات العلمہ ہند کی ارضی پر سپریم کورٹ میں آج پھر سماد ہونے جا رہی ہے جامیہ کا ارضیم ہے کہ ریاست میں ہوئی تشدد کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہیں خیال رہیے کہ تشدد کے کئی ملزمان کے ٹھکانوں میں یوگی حکومت بلڈوزر چلا رہی ہے جس کے خلاف متعدد تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں سنکانہ میں ہندو مخامات پر مساجر کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں محکم آسار خدیمہ ہندوستان بھر میں مساجر کو نشانہ بنا کر انہیں مندیروں کے مخام پر تعمیر کرنے کا دعویٰ رکھتے ہوئے تنازیے کو شدد دی جا رہی ہے اس ماحول میں تلنگانہ ویاست میں مساجر کی خدای پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی کشمکش جاری ہیں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ کہتے ہوئے معاملہ صاف کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں ہندو مخامات پر مساجر کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ہے اے ایس آئی نے آر ٹی آئی کے ایک جواب میں کہا تلنگانہ میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا ہائیڈوبار سرکل کے دائرہ اختیار میں موجود کسی بھی یادگار مخام کے پاس ہندو مصحبی مخامات پر تعمیر شداختین مساجر کا کوئی ثبوت نہیں گھوپال میں انیسویں صدی کی جامہ مسجد بھی اپنی شانے پر شمالی ہندوستان کی دو پڑوسی ریاستیں اتر پردیش اور مدیہ پردیش ایک ہی کشٹے میں سوار دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہاں تاریخی مساجر کو متنازیات موضوعات بھی تبدیل کیا دا رہا ہے وارانانسی میں گیانو اپی مسجد مخدمے پر عدالت کے اندر اور باہر بحث ہو رہی ہے وہیں دوسری جانب مندر بمقابلہ مسجد کا ایک ایسا ہی مسئلہ مدیہ پردیش میں گھوپال کے چوک پازار علاقے میں واقع انیسویں صدی کے جامہ مسجد کے اردگرد پہلا ہوتا دکھائی دے رہا ہے بھارت کو خاص تشویش کا حمل ملک خرار دے امریکی کانگریس کے معروف خاتوم رکن الہان عمر نے ایوان نمائدگان میں بھارت سے متعلق ایک نئی خرارداد پیش کی ہے جس میں بھارت میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے خلاق ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذہبت کی گئی ہے اس خرارداد میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھارت کو خاص تشویش کا حمل ملک خرار دے الہان عمر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خرارداد کانگریس کے سامنے 22 جون بودھ کے روز پیش کی گئی امریکہ نے تالیبان کے جانب سے بازابتہ درخواست کا انتظار کیے بغیر افغانستان کیلئے امداد بھیجنے شروع کر دی ہے افغانستان میں تالیبان کی زیر خیادت حکومت نے اطلاع دی ہے کہ صوبہ پتی کامی جاریہ ہفتے کے اوائل میں 6.1 شدد کی تباہ پون زرجلے کے محلوکین کی تیدار 1100 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تیدار بھی بڑھ کر 1600 ہو گئی ہے بیزاسٹر مانیشمنٹ کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا تاکہ زائد از ایک ہزار زخمیوں کی حالت نازک ہیں ان کی تیدار میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بعض افراد خنوز مربع کے نیچے دبے ہوئے ہیں امریکہ نے تالیبان کی جانب سے بازابتہ درخواست کا انتظار کیے بغیر افغانستان کے لئے انتظار بھیجنے شروع کر دی ہے